ان کو ہائیسٹ آنر جو ہے وہ دیا گیا ہے جبت کے جو صدر ہیں عبدالفتہ سی سی جو کہ خود ایک ملیٹری کو کے ذریعے پہلے جنرل تھے ڈیفنس منسٹر تھے اور پوری دنیا ان کو اکسپٹ کرتی ہے میڈل اسٹ امریکہ اور بڑے اتحادی ہیں وہ جب اسرائیل کے امریکہ کے سعودی عرب کے اور اب بھارت کے وزیراعظم نیندرہ موڈی نے اگر آپ کو یاد ہو کہ ریپبلک ڈے آئی ٹھنگ چبیس جینوری میں ان کو چیف گیس بلایا تھا اور وہ خود بھی پہنچ گئے ہیں پانچ مہینے بعد دوبارہ ایجپٹ میں اور ان کو جو ہے وہ ہائیسٹ آوارڈ دیا گیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایجپشن انڈو سٹیٹیجک پارٹنرشپ کی بنیاد ہے اور اپنے تعلقات کو نیکس لیول پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں دونوں ملکوں کے تعلقات جو ہیں وہ کہتے ہیں جی فیفٹی سے ہیں اور ساری بات ہے انڈیا جو ہے وہ جہاں پہ بھی جاتا ہے اس کو جو اس کا ہسٹوریکل جو پلٹیکل رول ملتا ہے اس اے نون انلائنڈ موومنٹ میں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ماذر چاہتا ہوں وہ جو ایک انپریشن جاتا ہے کہ یہ ملک جو ہے آج سے پچاس سال پہلے ساٹھ سال پہلے جب دنیا آپس میں لڈ رہی تھی جگڑ رہی تھی تو یہ ملک ہموشی سے بیٹھا ہوا تھا اپنا کام کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہم کسی کی سائیڈ میں نہیں اور اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستانی جو ہے ہم نے تو سائیڈ لی تھی نرندرہ موڈی صاحب جو ہیں ان کی بہت زیادہ جو محبت ہے وہ دودی بورا اور سننے میں آیا رہا تھا کہ جب پرائیم نیسٹر موڈی نیو یارک لینڈ کی ہے تو وہاں پہ بھی دودی بورا کیومنیٹی وہاں پہ موجود تھی اور اب آپ کو مزے کی باہ بتاؤں کہ جو ورڈ وار ون کے جو سولچرز ہیں ان کو جو ہے وہ نرندرہ موڈی جو ہیں وہ کر رہے ہیں کمیموریٹ کر رہے ہیں ان کی سروسز کو اور کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ یہ بھارتی فوجی تھے آپ آپ امیجن کریں یہ ہوتا ہے ہم جاتے ہیں ہمارے وزیراعظم جاتے ہیں میڈلیسٹ نے وہ کہیں کہ پائیں گے مسلمان ملک ہے ٹھیک ہے انڈیا کے وزیراعظم کہیں تو انہوں نے کہا جی ہے تو وہ جو سوقت یونائٹیڈ انڈیا جو تھا اس کا وہ ہے اب یہ چیزیں دیکھیں جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی برحالہ کوئی ساتھ سر یا تین بلین ڈالر کی بائی لیٹرل ٹریڈ ہے آگے وہ اس کو کوئی بارہ رب ڈالر پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں ٹھوٹا سا ملک ہے جب وہ بہت بڑا ملک نہیں ہے لیکن پھر بھی انڈیا نے اس کے ساتھ کیسی اچھی پارٹنرشپ کی ہوئی ہے سو پرائم نیسٹر موڈی کا یہاں پہنچنا ایک تو وہ زاری بات ہے انہوں نے ان کو بلایا گیا جی ٹونٹی سمیٹ کے لیے پھر جو مسلم کمیونٹی ہے اس کو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ نارندرہ موڈی جو ہے یہ ان کے بارے میں یہ جو کمپین کی جاتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے قریب نہیں ہیں تو وہ بھی ایک ہے پھر داودی بورا کمیونٹی کو بھی ملے پھر جو وہاں پہ کائروں کے جو امام ہیں ان سے انہوں نے ملاقات کی ٹریڈ بائی لیٹرال ٹریڈ سٹریٹیجک پارٹنرشپ یہ بہت کچھ ہے جو ڈسکس ہوئے لیکن کوئسن یہ آتا ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے پاکستان تو پاکستان کا پرولم یہ ہے کہ پاکستان ایجیبٹ کے اندر جو مجورٹی پاپولیشن ہے وہ مسلم بردرہوڈ کو سپورٹ کرتی رہی ہے وہاں پہ ہمیں ہمیں وہاں پہ کیونکہ پاکستان کہتا ہے جو جماعت اسلامی جو کہ انڈیا میں بھی ہے جو کہ پاکستان میں بھی ہے یہ ایجیبٹ کے اندر مسلم بردرہوڈ کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور وہاں کی جو ملیٹری ہے اور جو سعودیز ہیں اور جو باقی ممالک ہیں امریکنز ہیں ازرائلیز ہیں they've always wanted کہ ہم جو مسلم بردرودہ اس کو دبائیں اور وہ مسلم بردرودہ کی اپنی نیلائکیاں بھی ہیں کیونکہ مسلم بردرودہ کو ایرانی بھی بڑا سپورٹ کرتے تھے تو یہ جو جب اس سے پہلے جب کے اندر جب عرب سپننگ آئی جیسے کہ باقی خطے میں تھی تونیزیا مراکو باقی ممالک میں تو جب اندر دوزار گیارہ بارہ میں اس وقت جب ہوا تو اس وقت جو عجبت کے صدرت ہے حسن مبارک انہوں نے جو ہے ان کا تختہ الڈ دیا گیا اور الیکشن کے رسپانس میں جو ہے وہ مسلم بردرودہ کی حکومت آگئے اس مسلم بردرودہ کی جو حکومت ہے جو پریزیڈن مرسی اس وقت آئے جو مسلم بردرودہ کے پہلے لیکن ان کو بڑی تین مجورٹی 51 پرسنٹ تھی اور وہ پھر کیوں کہ مولوی تھے اور مولویوں کا کام ہوتا ہے پھر مولوی جنڈہ لگانا انہوں نے پھر وہ کیا پاکستان بھی مجھے یاد ہے جب وہ آئے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پاکستان کو اس لین سے دیکھتے ہیں جو ایجپٹ ہے اور ایجپٹ اور پھر پاکستان کا ایک اور پرابلم بھی رہا ہے اگر میں آپ کو اس پاکستان ایجپٹ کے چکر میں لے جاؤں کہ پاکستان اور ایجپٹ دونوں جو ہیں وہ مسلم ورڈ کی لیڈرشپ کے چکر میں بھی ہیں پاکستان نے جب سینٹو جیسے جو سینٹو جیسے ایگریمنٹس کیے امریکہ کے ساتھ اور ہم جو ہے وہ بڑا بھڑ چڑھ کے امریکہ کے سامنے آ رہے تھے تو ایجپٹنز کو اتنا اچھا نہیں لگ رہا تھا اب یہ چیزیں جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ہمیں جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ہم نے اپنی وہ ہم نے وہ کشتی ہی جلا دی ہے جس کشتی میں ہم اچھے طریقے سے دنیا کے ساتھ انگیج کر سکیں آج اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو کہنا میں ان کا اجپٹ کے صدر جو ہیں وہ جتنا ویلکم دے رہے ہیں موڈی صاحب کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ان کو کس طرح ٹریٹ کیا جا رہے ہیں پاکستان کا وزیریعظم تو مجھے پتا ہے لازٹ ٹائم میرا خیال ہے شرمال شیخ کونفرنس ہوئی تھی تو وہاں گئے تھے اس کے علاوہ تو میں نے نہیں کبھی سنا ہو سکتا کہیں کہیں میں ایجپشن ڈیپلومیٹس کہیں مجھے ملے تو میں نے کہا سنائے جی پاکستان کے ساتھ آپ کیسے تعلقات ہیں انہوں نے کہا کوئی آل نہیں ہے ٹھیک ہے سو اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ جو ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ ہم مسلم ورڈ میں کوئی ایجپٹ کو اتنا ہائی وہ نہیں کرتے اور آپ کو پتا ہے کہ نیرندرہ موڈی نے بڑا سمارٹ لی بڑا کیرفل ہر اس ملک کے قریب کیا ہے جو پاکستان کی قریب تھا یا جو پاکستان سے ذرا سے مسلمہ رکھتا تھا اور ایجپٹ کیوں کہ جوگرائفیکلی ایفریقہ میں ہے پولیٹیکلی میڈلی اسٹ میں ہے تو اس کو بہت زیادہ جسے وہ کہتے ہیں کہ ایک ایڈوانٹیج ہے اس سینس میں کہ یہ بڑی بڑا ایپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے یو ایس ایزرائیل ریلیشن سعودی ایراب ایزرائیل ریلیشن اور اب انڈیا ایزرائیل ریلیشن کے اندر میں ایزرائیل فیکٹر میس کر گیا تھا یہ آپ ایمیجن کر سکتے ہیں کہ انڈیا ایزرائیل جو پارٹنرشپ ہے اور میرا خیال ہے کہ ایف ایل ناٹ بی رونگ ایسرائیلیز میہ آف سجیسٹڈ انڈیا کہ ان کو تھوڑا سے تعلقات جو ہیں وہ ایجپٹ کے ساتھ تیز کرنے چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ ایزرائیل کی وجہ سے انڈیا نے کی ہے اور آپ کو پتا ہے انڈیا جو ہے when it comes to the مسلم ورڈ کے بارے میں جو اپینین ہے ایزرائیل کی بڑی لمبی چوڑی بات مانتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ because ایزرائیل کے بڑے strong جو relationship ہیں عرب ورڈ میں ہیں کچھ خراب ہیں کچھ اچھے ہیں لیکن پھر بھی relationship تو ہیں تو اس وجہ سے ایزرائیل کی بات وہ مانتے ہیں اب جو economic front پہ اگر آپ دیکھیں اصل چیزیں تو economy business ایٹی کا وزیور اے کوئی انڈیا کا وزیور اعظم میں آپ کو باتا ہوں دنیا کی جو بہت سارے وزیور اعظم دنیا میں اس لیے travel نہیں کر رہے کہ وہ travel کر رہے مجھے یاد ہے رسیان پریزیڈنٹ پوٹین 2011-12 میں پاکستان آنا چاہ رہے تھے لیکن کوئی substantive agreement نہیں ہو پا رہا تھا کوئی ایسی چیز بن نہیں پا رہی تھی تو وہ نہیں آئے پاکستان انہوں نے یہ کہا میں نہیں جانا ٹھیک ہے اسی طرح مجھے لگتا پاکستان تو وہاں پچھے پہ ہی ہے میڈیا پچھے پہ ہے پھڑ لو پھڑ لو ہون رہی ہے نسو یہاں رہے تھو کجھرے نکلی ہے چار دن ریسٹ کر گیا ہیں دو دن پیچ میں پائی جان کے بڑے پائی جان کے ساتھ لندن یا دبائی میں گزار لیں گے تین دن جو ہے وہ ٹرپ کر رہیں گے عوام کو بھی پتا ہوگا جی وہ تو باہر گئے ہوئے ہیں ملکوں کے ساتھ تعلق آتا لیکن انڈیا وزیراعظم جب جاتا ہے تو سبھی سندے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ جو اکناومک کرنٹ بھی اگر آپ دیکھیں تو جو ایجپٹ اور انڈیا جو ہیں they're working on a parter agreement trade کے حوالے سے اور کیونکہ ایجپٹ کے پاس ڈالر نہیں ہے تو وہ چاہتے ہیں parter agreement ہو جائے اور ایجپٹ جو ہے وہ روپے میں پیمنٹ کرنا چاہتا ہے فرٹیلائزرز کی گیس کی اور اور انڈیا کی جو imports کافی زیادہ آپ کو پتا ہے تو یہ اگر ایک جو ایک broader requirement کیا جا رہا ہے جس میں اور پھر دوسرا یہ ہے کہ انڈیا اس وقت billions of dollars کی سنے credit line بھی ایجپٹ کو دے رہا ہے ٹھیک ہے جی جیسے میں آپ کو پہلے بتایا کہ سادھ سادھ عرب ڈالر کی bilateral trade ہے جو کہ اس کو بڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ بارہ عرب ڈالر تک اگلے پانچ سال میں انڈیا آپ کو پتا ہے کہ ان پانچ بڑے ممالک میں ہے جو کہ ایجپٹ کی جو energy commodities ہیں ان کو جو ہے وہ import کرتے ہیں جس میں crude oil ہوتا ہے liquefied natural gas ہے اور بہت ساری جو ہیں وہ چیزیں ہیں اور اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ بھئی جو میں کہتا ہوں نا گلوات گئی ہے اب دیکھیں ابھی جو ایجپٹن پریزیڈنٹ پریزیڈن سی سی ہیں ہیں he is talking کہ جی جو he thinks کہ we can play a role for انڈیا اور وہ کیا رول ہے اور انڈیا بھی اس چیز پر بہت دیکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جی جو global south initiative انڈیا ہمیں ایجپٹ ماری مدد کریں اب یہاں پہ آکے چائنیز کا بھی بہت زیادہ رول ہے چائنیز کو بھی آپ بالکل ignore نہیں کر سکتے لیکن کیونکہ انڈیا کو یہ advantage آتا ہے کہ انڈیا کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے بلکہ میں تو دیکھ رہا تھا پاکستان کے وزیراعظم شباز شریف نے بھی north and south کی بات کیا ایسے شرمندگی سے بات کہہ رہے تھے کھل کے بات کریں یہ کیا ہوا اگر انڈیا بات کہہ رہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ساؤت ساؤت میں تو وزیراعظم شباز شریف پیریس میں کہہ رہے تھے کہ جس طرح north and south ہیں تو جسم کے دو حصے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ north جو ہے وہ خوش رہے اور south میں مسئلے پیدا ہوں تو یہ جسم ہے جسم کا ایک حصہ ٹھیک ہے اور یہ خراب ہے باتیں تو بڑی ایموشنل اور اچھی کر رہے تھے لیکن question یہ ہے کہ the world want to see the reality the world want to see کہ بھائی آپ صرف کانی یہ انسٹیشنلائز اپریٹس بنے گا گلوبل سعود کے والے سے ممالک ہوں گے ان کو کہا جائے گا جوائن کریں کوئی گروپ بنے گا ٹھیک ہے جی اور انڈیا کی بھائی بھائی انڈیا wants to be the face of the گلوبل سعود بہت مشکل ہے میں آپ کو بہت مشکل ہے اس کی تین وجوہات ہیں to be the leader of تین وجوہات ہیں economy defense and دوسرا آپ کی politics اس میں آپ کو politically چیزیں clear کرنی پڑیں گی دیکھیں انہوں نے امریکہ میں آگے پاکستان کو لطاڑ دیتان نہ کیا ہے پائیں نہ دیتان سپانسر کار دیتان انہیں چھاڑ ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پہ اچھا یہ بہت دنیا میں انڈیا یہ بات کرتا ہوں the world doesn't subscribe it when it comes to the bilateral relations with the world امریکہ انڈیا پاکستان جب بائل امریکہ پاکستان جب بائلائٹر بات کریں گے تو یہ باتیں نہیں کریں گے پاکستان انگلینڈ بات کریں گے پاکستان فرانس بات کریں گے تو یہ کوئی نہیں کہے گا پاکستان جیپین یہ بات کریں گے تو کوئی نہیں اور یہ جو موڈی صاحب کا امریکہ کا ٹرپ تھا تو جب یہ کنسنسس کریئٹ کیا جا رہا ہوتا ہے جو 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 سٹیٹمنٹ آئے گی اس میں کیا آئے گا تو اس میں یہ جو ہوسٹ ملک ہوتا جسے پاکستان ہے تو وہاں سے ضرور اپینین لی گئی ہوگی بائی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ یہ کیا امپلیکیشن ہو سکتی ہیں اگر ہم یہ کریں تو ٹھیک ہے کیا امپلیکیشن ہو سکتی ہیں اگر پاکستان کو ہم کہتے ہیں کنٹری دیٹھ سپونسر ٹرورزم کنٹری دیٹھ سنڈ پیپل سپورٹن کروس بڑر ٹرورزم کیا امپلیکیشن ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ ضرور پوچھا جاتا ہے جہاں پھر میں نام نہیں لوں گا اس ملک جہاں مجھے بتایا گیا کہ انڈیا اور ملک جو ہے پاکستان کو سٹیٹ سپونسر ٹرورزم کروس بڑر ٹرورزم کا ہم ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ جو ملک تھا اس کی جو ڈپلومیٹ سے ہم نے بڑی کوشش کی کہ یہ رکاوٹ پیدا ہم نے بڑی کوشش کی اور اپنے کیپٹل کو بتایا کہ یہ نہ کیا جائے لیکن سم ہوں کہتے ہیں ہمارا کیپٹل وہ انسسٹنٹ کہ ہم بڑی پکچر دیکھ رہے ہیں اس میں آپ نہیں دیکھ رہے ہیں اور مجھے لگ رہے ہیں کہ that's just a new normal for پاکستان تھی کہ انڈیا کہ رہے ہیں جو پاکستان انڈیا کے بارے میں کہتا ہے دنیا نہیں بلنگ رہی ہے پاکستان تک اندر میں اور جو انڈیا پاکستان کے بارے میں کہتا ہے دنیا کہتی ہو یہ انڈیا کہتے رہے ہیں لیکن ٹھیک ہے ان کی بات سن بگوز انڈیا کے اس وقت پولیٹیکل اکنوم میں گلوبل سوٹ کی بات کر رہا تھا کہ تین چیز ہیں اکانومی ڈیفنس ان پولیٹکس اس میں تینوں میں دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا کھا پہ کھڑا ہوا ٹھیک ہے پولیٹیکل انڈیا کتنا زیادہ انفلنس رکھتا ہے وہ پولیٹیکل جاتی تو آپ تو سو سو ارب ڈالر کی چائنا انڈیا کی بائی لائٹ فیلٹری سو ارب ڈالر کی امپورٹ ہے چائنا سے یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ انڈیا کیا کر سکتا ہے سو اکنومی کلی تگڑا کتنا تگڑا